عمران حان کے جلسوں میں پہلے جو ڈی چوک میں ہو چکا اس سے ہی عوام بہت زیادہ نالان تھی اب اگر دوبارہ اسلام کے نام پر اٹھنے والے اس شخص نے اس قسم کی چیزیں علاؤ کرنا شروع کی تو یقین مانی عوام دوبارہ سے متنفر ہوگی نہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی نوجوان آسیا ملونہ کو بھول سکا جسے اس حکومت نے باہر بیج لیا تھا نہ ہی خادم حسین رسوی صاحب کے اور ان کے کارکنوں پہ ہونے والے مسارم کو بھولا سکا اور نہ ہی اس قسم کی بغیرتیوں کو اگنور کیا چاہ سکتا ہے اب آج کے احتجاج میں یہاں حدے پار ہوئی ہیں اینڈ تک دیکھئے گا کہ یہاں ہوا کیا اس سے پہلے آپ سے اگزارش ہے سبسکرائب بھی کر دیں پہلے گین پر پیس کر دیں نوٹیفیکشنز بھی آل پر سیلیک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو پر وقت دیکھنے کو مل سکیں تو جناب والا یہ منظر ہے پی ٹی آئی کے اس احتجاج کا جہاں عوام صرف اور صرف غیرت کی وجہ سے باہر نکل رہی ہے عوام صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے اسلام کے نام پر بننے والے ملک اسلامی جمہنیہ پاکستان کی وجہ سے اور عمران خان کے موز سے نکلے والے اسلام کے مطالق اچھے الفاظ کی وجہ سے نکلی ہے ایسے کنجروں کی وجہ سے ایسے ناچنے والوں کو دیکھ کر متنفر ہونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا یہ عوام اتنی بغیرت بھی نہیں ہے کہ ایک طرف غلامی کرنے والے بغیرتوں کی غلامی قبول کر لے اور دوسری طرف کنجر خانہ کرنے والے ان بغیرتوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے لہٰذا بچنے کی ضرعت ہے پہلے کی جو غلطیاں ہیں ان پر عوام سے معافی مانگنے کی بھی ضرعت ہے اور اس جہالت کو چھوڑ کر حقیقی معنوں میں پاکستانی بن کر پاکستان کا نام روشن کرنے کی اشد ضرعت ہے ورنہ کوئی ضرعت نہیں ہے اسلامی ممالک کو اگٹھا کر کے کنفرنسز بلا کر اسلام کا پرچار کرنے کی یو اینو میں بیٹھ کر اسلام کے مطالق بات کرنے کی کہ جب آپ نے ناچ ناچ کر مٹی ہی پلید کروانی ہے پاکستان کو بدنام کروانا ہے تو پھر فائدہ نہیں ایسی حکومت کا نہ ہی ہمیں آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرعت ہے اور نہ ہی ایسی بغیرتی ہم کر سکتے ہیں اور نہ ہی قابل قبول ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سادہ شیئر کریں اگر یہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو عمران خان کو ہر حال میں سپورٹ کریں زیادہ سادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں پہلے گی نوٹس کرتے ہیں نوٹفیکشنز بھی آل پر سلک کرتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ